پاکستان نیوی کے لیے پاکستان میں ہی ہنگور کلاس عبدوزوں کی تعمیر کا آغاز یقینی طور پر بہت بڑی پیش رفت ہے جدید ترین چینی ساختہ عبدوزیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے معاہدے کے تحت بنائی جا رہی ہیں پاکستان معاہدے کے تحت چین سے آٹھ عبدوزیں حاصل کرے گا جن میں سے چار کراچے شپیارڈ میں تعمیر کی جائیں گی اور ابھی سے اس حسلے کی پہلی عبدوز جسے ہنگور کلاس کی پانچوی عبدوز کہا جا رہا ہے پاکستان میں بننا شروع ہو گئی ہے پاکستان نیوی کے لیے ہنگور کلاس کی عبدوز نمبر پانچ کی سٹیل کٹنگ کی تقریب کراچے شپیارڈ میں ہوئی ترجمان پاک بحریہ کے مطابق سٹیل کٹنگ کی تقریب کے مہمانے خصوصی چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی تھے سٹیل کٹنگ کسی بھی بحری جہاز یا عبدوز کی تعمیر کا سب سے پہلا اور اہم ترین محلہ ہوتا ہے ہنگور کلاس کی عبدوز نمبر پانچ کی سٹیل کٹنگ کی تقریب میں جنگ 71 کے غازی وائس ایڈمیرل ریٹائرڈ احمد تسنیم بھی شریک تھے جنہوں نے پاک بحریہ کی پہلی ہنگور عبدوز سے بھارتی جنگی جہاز خکری کو غرق کرنے کا کارنامہ انجام دیا تھا نیول چیف نے اپنے خطاب میں ہنگور کلاس عبدوزوں کی تعمیر کو پاکستان اور چین کے مضبوط دفاعی تعلقات کا اکاس قرار دیا نیول چیف کا کہنا تھا کہ مقامی سطح پر ہنگور کلاس عبدوزوں کی تعمیر وزارت دفاعی پیداوار پاکستان نیوی اور کراچی شپیارڈ کے لیے تاریخی موقع ہے نیول چیف نے اعلان کیا کہ پاکستان میں بننے والی پہلی ہنگور کلاس عبدوز کا نام پہلی پی این ایس ہنگور کے کمانڈر وائس ایڈمیرل ریٹائر تصنیم احمد کے نام پر پی این ایس تصنیم رکھا جائے گا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چین کے تعاون سے تعمید کی جانے والی ہنگور کلاس کی پانچویں عبدوز جدید ترین سینسرز اور کمانڈ ان کنٹرول سسٹم سے لیس ہوگی ہنگور کلاس عبدوزے بے اک وقت مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کی بھی حامل ہوں گی دفاعی ذرائع کے مطابق پاکستان جن نئی عبدوزوں کو اپنے بیڑے میں شامل کرنے جا رہا ہے وہ بنیادی طور پر چین کی ٹائپ او تھری نائن بی کلاس عبدوزے ہیں جنہیں پاکستان نے ہنگور کلاس کا نام دیا ہے ٹائپ او تھری نائن عبدوزوں میں پاکستان نیوی کی ضروریات اور ترجیحات کو مدنظر رکھتے ہوئے اہم تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں پاکستان کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے بے اک وقت چین اور پاکستان میں تیار کی جانے والی ٹائپ او تھری نائن بی یا ہنگور کلاس سب مارینز بنیادی طور پر ائر انڈیپینڈنٹ پروپلشن اٹیک سب مارینز ہیں چین میں چار ہنگور کلاس عبدوزوں کی تعمیر جاری ہے اور اب پاکستان میں بھی پانچویں ہنگور کلاس عبدوز یا پینس تصنیم بنائی جا رہی ہے دفاعی ذرہ کے مطابق ہنگور کلاس کی پہلی عبدوز پاکستان نیوی کو دوہزار بائیس کے آخر میں مل سکتی ہے دفاعی ماہرین کے مطابق ہنگور کلاس سب مارینز چین کی ٹائپ او تھری نائن بی سب مارینز کا ایک ایسا اپ گریڈڈ ورزن ہے جسے خاص طور پر پاکستان کی ضروریات کو مدے نظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا جا رہا ہے چھتی سو ٹن وزنی اور اٹھتر میٹر طویلز ہنگور کلاس کی ٹیسٹ ٹیپ ساڑھے پانچ سو میٹر کے لگ بھگ ہے لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اس قسم کے عداد و شمار کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ایسے عداد و شمار کو کسی بھی ملکی نیوی اپنے سب مارینز یا کسی بھی قسم کے ویپن کا سیکرٹ سمجھتی ہے اور اس کو پبلک نہیں کیا جاتا چالیس سیلے سور مشتمل عملے کے ساتھ ہنگور کلاس کی رینج بھی پندرہ ہزار کلومیٹر کے قریب بتائی جا رہی ہے چھے ٹورپیڈو یا میزائل ٹیوبز کے ساتھ ہنگور کلاس زیرے آپ ستایاب وارفیر پلیٹ فارم کے ساتھ انٹی شپ کروز میزائل پلیٹ فارم بھی ہے 45 کلومیٹر رینج والے وائیو سکس ہیویویٹ ٹورپیڈوز کو ہنگور کا پرائمری ویپن سمجھا جاتا ہے جو 65 نوٹس کی رفتار سے حدف کو برباد کر سکتا ہے اس کے علاوہ وائیو نائن نیکس جنریشن ٹورپیڈو بھی ہنگور کا اہم ہتھیار ہے پاکستانی ہنگور کلاس پر نیوکلئر سب مارین لانچ کروز میزائل بابر 3 بھی نصب ہوگا جو یقینی طور پر پاکستان کے نیوکلئر ٹرائی ایڈ کا حصہ ہے یعنی پاکستان کے پاس سمندر فضاء اور زمین سے ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے ہنگور کلا سب مارینز کو دنیا کی خاموش ترین روایتی سب مارینز میں بھی شمار کیا جاتا ہے دفاعی ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان نے بھی 2019 میں ٹائپ او تری نائن بی سب مارینز پر تربیتی مشکے کر چکی ہے